مہترم ناظرین کرام اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے قد افلح من تزکہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گئے اللہ رب العزت جو ہم پر حد درجہ مہربان ہو جو ہمیں اپنا ایک مطی و فرما بردار بندہ دیکھنا چاہتا ہے جو ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی سعادت کو اکٹھا کر سکیں وہی رب العالمین یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم عبادت کر کے یہ احساس اپنے دل میں نہ پیدا کریں اور نہ یہ احساس لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ ہم اپنی نیکیوں پر اترائے ہوئے ہیں بلکہ اللہ رب العزت جو بھی ہمیں حکم دیتا ہے نیکیاں کرنے کا تو ساتھی ساتھ ان نیکیوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو ساتھی ساتھ ہمیں جہاں نوافل کا حکم دیتا ہے تاکہ خامیوں کی تلافی ہو وہیں وہ ہمیں توبہ استغفار کا حکم دیتا ہے صدقات و خیرات کا حکم دیتا ہے تاکہ ہمارا کام صحیح انداز میں رب کی بارگاہ میں قدر قبول ہو سکے یہی وجہ ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں تو تین دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عبادت کی انجام دہی میں ہم سے غلطی ہوئی ہو یقیناً ہوئی ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز جملہ ارکان شروط واجبات سنن و مستحبات کے علاوہ خوشو و خضو میں اور دیگر تمام آداب میں بیعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انسان ہیں وسوسے کے شکار ہوئے ہوں گے خوشو و خضو میں کمی آئی ہوئی ہوگی بھول چوک سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اس لیے جہاں ہم نفلی نمازیں پڑھیں جن کے ذریعہ رب العالمین ہماری غلطیوں کی تلافی کرے گا وہیں ہمیں تین دفعہ طوبہ استغفار کا حکم دیتا ہے ایسے ہی جب ہم حج کرتے ہیں تو حج سے فراغت بات اللہ تعالی کیا کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ماہِ رمضان کا خاتمہ ہے تو اللہ رب العزت ہمیں صدقت الفطر کا حکم دیتا ہے جس صدقہ کے کئی سارے مقاصد ہیں ان میں سے اہم مقصد حقیقت میں ہمیں اپنی گناہوں سے جو سرزد ہوئی ہیں ان سے مٹانا چاہتا ہے ناظرینِ کرام ہم انسان ہیں ہم خطہ و نسیان کی پتلے ہیں جہالت سستی کاہلی شیطانی وسوسے اور بشری تقاضوں کی بنیاد پر لغزشوں کا صدور ہونا یہ ہمارے جسم کا جزوِ الائے انفق ہے اللہ رب العزت جو ہم پر ہر درجہ مہربان ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے ہمارا تسکیہ و تطہیر ہو فقرہ و مساکین کی غمخاری و غموساری ہو چنانچہ اس کے لئے صدقت الفطر جیسا دستور نظام سسٹم اور عمل روزے دار کے لئے اور مسلمانوں کے لئے رکھا ہے آئیے اس کے احکام و مسائل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدق فطر کہتے کسے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلاہ من تزکہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور کامیاب ہو گیا اس آیت کی تفسیر میں امام سعید مسائب اور خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسے مراد زکاة الفطر ہے اور اس کی نسبت فطر کی طرف مہد اس لئے ہے چونکہ رمضان سے فراغت کے فوراں بعد یہ واجب ہو جاتی ہے اس لئے اس کو زکاة الفطر کہتے ہیں یعنی افطار کے وقت کی زکاة ابن قطعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فطرت سے ہے جس کے معنی خلقت کے ہیں جس پر انسان کی پیدائش ہوئی ہے اور اس سے مقصود نفس اور بدن کا صدقہ ہے حافظ نے حجر رحمت اللہ علیہ نے پہلے مفہوم کو راجح قرار دیا ہے جو مغنی میں ابن قدامہ نے جسے ذکر کیا ہے شیخ الحدیث علامہ عبیداللہ مبارک پوئی رحمت اللہ علیہ صدقت الفطر کا استلاحی معنی بیان کرتے ہیں یہ وہ خردونی اشیاء ہے یعنی یہ کھانے پینے والی چیزیں ہیں جسے ہر مسلمان صلات عید سے قبل ماہ رمضان کے خاتمے پر اپنے سیام کو لغزشوں سے غلطیوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک متعین مقدار میں نکالتا ہے اسے انہوں نے مرات المفاتی جلد نمبر 6 صفحہ 185 میں بیان کیا ہے معلوم یہ ہوا پہلی بات تو یہ کہ یہ کھانے پینے والی چیزوں میں سے ہے دوسرے ہر مسلمان پر ہے تیسرے صلات عید سے پہلے ماہ رمضان کے خاتمے کے بعد ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ہے روزے کی حالت میں صادر ہونے والی لغزشوں اور اسی طرح سے فقرہ اور مساکین کی غمخاری اور ان کی دادرسی کے لیے ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس میں ایک متعین مقدار ہے صدق فطر کا حکم کیا ہے یاد رہے کہ صدق فطر یہ ہے زکاة کی طرح سے نہیں یہ ایک مخصوص عبادت جس کا مخصوص نشاب ہے جس کے مخصوص افراد ہیں جسے مخصوص وقت میں نکالنا ہے لہذا اسے انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے دوسرے احکام پر قیاس کرتے ہوئے نہ دیکھے چنانچہ یہ صدق فطر ہر مسلمان مرد عورت بڑھا جوان بزرگ بچہ اور اسی طرح سے آزاد و غلام پر بھی فرض ہے غلام جو اپنے نفس کا مالک نہیں لیکن اس پر بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے واجب قرار دیا ہے زکاة فطر کو ویہا زکاة فطر یہ واجب ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کتنا سام من تمر ایک سا ڈائی کلو جیسا کی آگے ذکر آئے گا خجور نمبر ایک یا ایک سا جو نمبر دو دو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کن پر ہے العبد غلام پر آزاد پر مرد پر عورت پر چھوٹے پر بڑے پر لیکن یہ سارے کے سارے لوگ کیوں ہوں گے من المسلمین اس کے بعد مزید کیا ہے اسے کب دیا جائے گا نماز کے لیے جانے سے پہلے یعنی عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے امام ابن المنظر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق تمام علماء کا صدق فطر کی فرضیت پر اجمع ہے صدق فطر یہ اجمع سے بھی ثابت شریعت کے چار مسادر ہے قرآن سنت اجمع اور قیاس تو تیسرا جو مصدر ہے اجمع اس پر اجمع نقل کیا ہے انہوں نے اس میں صاحب نساب ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غلام جو کی خود مال ہے مال اس کی ملکیت نہیں رکھتا لیکن اس پر بھی ہے آگے مزید کہتے ہیں کہ امام نوی رحمت اللہ علیہ نے نشطوس شریعت کی روشنی میں اس کے عجوب کے تین شرائط ذکر کی ہے یعنی تین شرطیں ہیں واجب ہونے کی پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہو دوسرا یہ ہے کہ آزادی اور تیسرا یہ ہے استطاعت و گنگائش آزادی کی شرط لگائی ہے اب سوال یہ ہے غلام کا کیا ہوگا تو کہتے ہیں غلام کا صدقہ اس کے مالک کے ذمہ ہے غلام خود سے نہیں دے گا اس کا مالک اس کی طرف سے دے گا جیسے ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اس کی طرف سے نکالنا ہے تو وہ خود نہیں نکالے گا اس کا والد نکالے گا یہاں یہ بات واضح ہے اگر گھر کا سرپرست تمام گھر والوں کی جانب سے ان کی رضا مندی و رغبت سے ادا کرتا ہے تو کافی ہوگا ان میں کوئی فرد خود سے ادا کر سکتا ہو جیسا کہ مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے گھر والوں حتیٰ کہ اپنے غلام نافے اور اپنی اولاد کی طرف صدقہ فطر نکالتے تھے اسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں پندرہ سو گیارہ نمبر حدیث کے تحرز ذکر کیا ہے صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے ایک مسلمان پر شریعت متحرہ پر عمل کرنے کے لئے حکمتوں کا جاننا ضروری نہیں ہے لیکن احادیث کی روشنی میں اور دیگر چیزوں پر غور و فکر کے بعد اہل علم نے کچھ حکمتیں بیان کی ان میں سے پہلی علت یا حکمت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے کوئی شبہ نہیں اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے لہذا اس کی تعمیل میں ہے دوسری علت یہ ہے کہ لغو اور بےہودہ باتوں سے سائم کی پاکی ہے سائم روزے دار سے جو لغو اور بےہودہ باتیں صادر ہوئی ہیں صدق فطر سے اس کی پاکی ہوتی ہے نمبر تین عین عید کے دن فقرہ و مساکین کے ساتھ احسان اور ان کی دل جوئی و غمخاری ہے اس اس لئے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری طہرتن لسائم من اللغو والرفض و طعمت المساکین تین حکمتیں ذکر کی گئی ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے تو یہ واضح ہے اس کے لئے نس کی دلیل کی ضرورت الگ سے نہیں ہے بس وہی حدیث کافی جس میں اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے لیکن بقیہ دو بات ہیں کہ فقرہ و مساکین کے ساتھ احسان اور لغو و بہہودہ باتوں سے روزہ دار کی پاکی تو اس اسلحے میں حدیث میں علت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرض قرار دیا ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ سائم کو لغو اور رفض سے پاک قرار دینا اور اسی طرح سے مساکین کے لئے خوراکہ بندوبست کرنا شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مزید دو حکمتیں بیان کی ہیں جمعے سے چوتھی حکمت کیا ہے وہ یہ کہ صدق فطر انسان کے جسم و بدن کی زکاة ہے چونکہ سال بھر اللہ نے اسے زندہ اور باقی رکھا اب تکمیل پر ایک ماہ کے سوم رکھے اور اس کے بعد صدق فطر کی شکل میں اس کی زکاة نکالی جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جسم کا بدن کا صدقہ ہے پانچویں حکمت بھی وہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب علی الشاد الامارفت الاحکام میں کہ اللہ نے سائمین کو سوم کی نعمت سے سر فراز کیا جس پر شکرانے کے طور پر صدق فطر ادا کیا جائے تو یہ دو مزید حکمتیں انہوں نے ذکر کی ہیں اس طرح سے پل پانچ حکمتیں ہوئیں پہلی حکمت حکم کی تعمیل دوسری حکمت فقرہ مساکین پر احسان تیسری حکمت غلطیوں سے معافی چوتھی حکمت بدن کا صدقہ اور پانچویں اور آخری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ موقع عطا کیا یہ نعمت جو ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ صدق فطر کن اجناس سے ادا کیا جائے کن چیزوں سے ادا کیا جائے کیا انسان آزاد ہے یا آزاد اس حسلے میں نہیں ہے چنانچہ اہد نبوی اہد صحابہ اور اہد تابین ان تینوں اہدوں میں تینوں زمانوں میں لوگ خردونی اشیاء جنہیں وہ عام طور پر بطور خوراک استعمال کرتے تھے ان سے صدق فطر مپالتے تھے کھانے کی چیزوں سے صدقہ دیتے تھے چنانچہ ابو سعید خضیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کننا نخریجو زکاة الفطری ساہ من طعام ساہ من شعیر ساہ من تمر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کل پانچ اجناس تھے پانچ چیزیں ہیں جن سے صدق فطر ان تینوں زمانوں میں جنہیں خیر القرون کہا جاتا تھا نکالی جاتی تھی اور یہ پانچ چیزیں اس زمانے میں لوگوں کی خوراک تھی اسی لئے ان کو خردونی اشیاء کہا جاتا ہے کہتے ہیں ابو سعید خدریہ کہ ہم زکاة فطر نکالتے تھے ایک سا کس سے گہوں سے اناج سے یا ایک سا جو سے ایسا نہیں کی دونوں ایک سا گہوں سے نمبر ایک یا ایک سا جو سے نمبر تین یا ایک سا خجور سے نمبر چار یا ایک سا پنیر سے اور نمبر پانچ یا ایک سا کشمش سے یہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم مزید غور کریں تو ان میں کھانے کی چیزیں ہیں اور اسی طرح سے فل کے قبیل سے مزید ایک حدیث اور دیکھیں صحیح بخاری میں ہے وَكَانَ تَعَامُنَا يَوْمَيْذٍ أَشَّعِيرُ وَالْتَمَرُ وَالْزَّبِيبُ وَالْعَقِتْ ان دنوں جن دنوں ہم ان پانچ چیزوں سے صدقے فطر نکالتے تھے کہتے ہیں ان دنوں ہماری خوراک جو خجور کشمش اور پنیر ہوا کرتی تھے اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ نمی صلی اللہ نے فرمایا اَدُّ سَام مِن تَعَامُ کہ تم خردونی اشیاء میں سے کھانے پینے کی چیزوں میں سے ایک سا صدقے فطر ادا کرو اس سن بحقی میں ہے اور شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ نے صلی اللہ صحیح میں اس کو صحیح کہا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں اہدِ رسالت میں بطور خوراک استعمال کیا جاتا تھا انہیں بعض یا تو غلہ یعنی دانا کے قبیل سے تھے جیسے گیہوں جو یا بعض فل تھے جیسے خجور کشمش یہی سوٹ اہلِ مدینہ کی عام خوراک تھی جسے وہ برہائر آس تناول کرتے تھے چونکہ یہ سب بغیر چھلکے کے ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں تعام کہا جاتا تھا اب اگر کسی جگہ کی عام خوراک چاول باجرہ اور مکعی وغیرہ ہے تو ان کے لئے جو یا گندم ہی پر اکتفا کرنا لازم ہوگا اور چاول اور باجرہ اور مکعی کافی نہ ہوگا شیخ علیہ السلام انہیں تعامیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں امام احمد کے دو قول ہیں باجرہ مکعی وغیرہ کے بارے میں ایک تو حدیث میں وارد اشیاء پر اکتفا کرنے کا ہے یعنی وہ پانچ چیز ہیں اور دوسرا قول جو اکثر علماء کا مذہب ہے جسے امام شافی وغیرہ نے کہا ہے اور یہی سب سے صحیح ہے کہ جو جس کی خوراک ہو وہ اسی سے نکالے کیونکہ صدقات کی فرضیت کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ فقراء کے لئے یقصہ برابر ہو نیز حدیث میں جن اصناف کا تذکرہ ہے وہی اہل مدینہ کی خوراک تھی اور صدق فطر یہ کفارات کے قبیل سے ہیں کیا مطلب یعنی یہ گناہوں کو مٹانے والی جیسے بہت ساری قسم کا کفارہ ہے زہار کا کفارہ ہے یا اسی طرح سے رمضان کے دن میں جمع کا کفارہ ہے ایسے ہی یہ صدق فطر حالت سوم میں ہم سے سرزد ہوئی غلطیوں کا کفارہ ہے اس لئے جب یہ کفارے کے قبیل سے ہے تو شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بدنی صدقہ ہے برخلاف مالی صدقات کے جن کا تعلق مال سے ہے اور آٹے کے سلسلیم ہم شافی کے علاوہ محمد حنیفہ کی رائے جواز کی ہے البتہ وہ اسے وزن کے حساب سے نکالے گا کیونکہ آٹے کے مابین حل کے پن کی وجہ سے خالی جگہ ہو دیئے یہ مجموع فطاب نے تیمیہ جل نمبر پچیس صفحہ اڑسٹ اور نوہتر میں اسے دیکھ سکتے ہیں سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کیا دھان جو چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے اسے صدق فطر میں دے سکتے ہیں نہیں اس اس لئے میں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دھان گھوسی کے بغیر یعنی چاول میں ادا کیا جانا چاہیے لیکن اگر مجبوری ہے کہ دھان کو چھلکے کے ساتھ دیا جائے تو اتنی مقدار نکالا جائے کہ صفائی کے بعد وہ ڈھائی کلو ہو سکے اب ایک اور سوال ہے کہ صدق فطر کی مقدار کیا ہوگی مسید خدیر علیہ اللہ کی جو روایت گزری ہے اس میں ایک سا کا ذکر ہے جو سا اور سا جو ہے دو طرح کا تھا ایک ہے ساہِ حجازی اور ایک ہے ساہِ عراقی جو کوفہ و بسرہ میں پیمانہ استعمال ہوتا تھا اس کو ساہِ عراقی کہتے ہیں جو مکہ و مدینہ میں علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کے دوار میں استعمال ہوتا ہے ساہِ حجازی کہتے ہیں تو ساہِ حجازی اس کا وجن آج کل موجودہ میزان سے ڈھائی کلو گرام ہے یہ ہے ان پانچ چیزوں سے انہیں نکالا جائے گا یعنی ڈھائی کلو آٹھا جو وغیرہ بھی اسی میں شامل ہیں متعدد صحابہ اکرام اور تابین اعظام عثمان بن افان علی بن ابی طالب ابو حریرہ جابر ابن عباس عبداللہ بن زبیر عصم بن طبیب عقصدی رضی اللہ سے بسند صحیح یہ ثابت ہے کہ وہ گیہوں میں نصف سا یعنی سوا کلو کے بھی قائل تھے لہذا اصل یہ ہے ڈھائی کلو اگر کوئی شخص کم نکالتا ہے تو ان صحابہ کے فتوے کے مطابق جائز ہیں تابین میں بھی عروہ بن زبیر سید بن جبیر حبو سلمہ مصاب بن سعد سید مسئیب عطا تاؤس مجاہد بن جبر اور عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل رہے ہیں شیخ اللہ اسلام نے تیمیان اسی کو اختیار کیا ہے شیخ الحدیث عبیداللہ مبارک لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک گیہوں میں سے ایک سعدہ کرنے میں زیادہ احتیاط ہے اگرچہ ان ایمہ ان صحابہ جو عادہ سا کے قائل ہیں لیکن عبداللہ مبارک پوئی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ جب سائے حجازی ڈھائی کلو ہے تو ڈھائی کلو نکالنا چاہیے اگر کوئی شیخ اسی سلم میں مروی ضعیف احادیث اور اثارہ صحابہ کو پیش نظر رکھ کر آدھا سا نکالے تو انشاءاللہ کافی ہوگا یہی رائے امام شوقانی اور اسی طرح سے عطا اللہ بھوجیانی رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے لہذا کوئی شخص پریشانی تنگ دستی یا اوساط کے باوجود نسا نکالتا ہے تو اس پر نکیر نہیں کی جائے گی البتہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ ڈھائی کلو نکالے صدق فطر میں ایک مسئلہ ہے کیا قیمت دے سکتے ہیں یا نہیں ہم یہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے یعنی آج کل کی زبان میں جسے روپیہ پیسہ یا کرنسی کہتے ہیں اس زمانے میں وہ چیزیں تھی لیکن ان سے ہٹ کر کے آپ نے جن چیزوں کو نکالنے کی بات کہی ہے ان کا تعلق یا تو فل سے ہے یا تو پھر غزہ سے خوراق سے ہے لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسی سے نکالا جائے کہتے ہیں بلا عدر شرعی صدقی فطر میں قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں خوراق کی قلت ہو یا کسی ضروری مسجدیفیت میں اس قدر منحمک ہو گیا کہ چاند رات گلے کا بندوبست نہ کر سکا صبح تلاشنے کے باوجود بھی گلہ نہیں مل سکا اور خطرہ یہ ہے کہ عید کی نماز ختم ہو جائے نہ دے سکے تو بدرجہ مجبوری ان پانچ چیزوں میں سے اگر نہیں ملتا ہے تو پھر سکا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر فراہم ہیں تو ایسی صورت میں وہی چیز دینی ہے کیونکہ اس اسلے میں شریعت کا قائدہ ہے کہ یعنی بیان وضاحت کو ضرورت و حاجت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سکے موجود تھے تو ایسی صورت میں آپ نے ان سے ہٹ کر کے غیظہ کو نکالنے کی بات کہی ہے لہذا ہمیں اس حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ اصل خوراک دینی ہے دوسرے یہ کہ شیخ علیہ السلام نے کہا یہ کفارات کے قبیل سے ہے چاہے کفار ایمین ہوں زہار ہوں قتل ہوں رمضان میں جمعہ کا کفارہ حج کا کفارہ لہذا یہ ساری کی ساری چیزوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے شیخ سوال فوزان کہتے ہیں کہ صدق فطر کی ادائیگی کرنا ایک عبادت ہے جس کی شکل و صورت خدود شریعت نے مقرر کر دیئے ہیں اس کے نکالنے کا وقت اس کی جگہ اس کی مقدار اس کے حقدار اس کی نوعیت ساری چیزیں متعین ہیں لہذا صدق فطر ادا کرتے وقت ان شرع امور کا لحاظ ضروری ہے ورنہ یہ عبادت درست نہ ہوگی اور نہ ہی انسان ذمہ داری سے آزاد ہو سکے گا انہی اسباب و وجوہ کے پیش نظر امام مالک شافی احمد اور اکثر علماء و فقہ قیمت کی اداگی کو ناجائز کہتے ہیں امام و حنیفہ نے اس کو جائز کہا نکالنے کا وقت دو ہے ایک ہے وقت فضیلت اور دوسرا ہے وقت جواز وقت فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ عبداللہ عمر نے کہا کہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقی فطر نکالنے کا حکم دیا اور یہ کہ لوگ صلات عید کے لئے نکالنے سے پہلے ادا کریں اسی طرح سے ابن عباس نے کہا کہ جو نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول صدقی فطر ہے اور جو بعد میں ادا کیا تو یہ عام صدقات ہیں امام نقیم فرماتے ہیں دونوں حدیثوں کا تقاضی یہ ہے کہ صدقی فطر کو صلاح سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے نہ ناسخ ہے اور نہ کوئی اجماع ہے جو ان دنوں حدیثوں قرد کرے لہذا ابن تیمیہ کا مذہب یہی ہے کہ اسے نماز سے پہلے نکالا جائے جائز وقت کیا ہے اس اسلحے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ نافع کہتے ہیں ابن عمر ان لوگوں کو جو صدقی فطر اصول کرتے تھے ایک دن یا دو دن پہلے دیا کرتے تھے تو ایک دن یا دو دن پہلے دینا جائز ہے اور موتہ مالک میں ہے کہ تین دن کی بھی اجازت ملتی ہے لہذا دو دن یا تین دن زیادہ زیادہ پہلے دے سکتے ہیں مستحقین کون کون ہیں اس کے مستحقین در حقیقت احادیث میں بتایا گیا ہے لہذا دوسرے مدوں میں جو زکاة کے ہیں انہاں پر انہیں نہیں دیا جائے گی ایک سوال ہوتا ہے کیا مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں اگر مدارس میں زیر تعلیم طلبہ موجود ہیں اس وقت اس وقت دیا جاتا ہے تو انہیں دینے میں مستحقین سمجھ کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اسٹور کر کے وہ نہیں ہیں پورے سال کھلانا اس سے تنخواہ کے طور پر دینا یہ چیز درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا دوسرے شہر میں منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں اگر باقاعدہ پہنچانے کا نظم ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے منتقل کیا جا سکتا ہے ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ کٹس بنا کر کے ایک دو دن پہلے دیتے ہیں اور اس دن پیسے بعد میں اصول کر کے ادا کیا جاتا ہے اگر شرعی تقاضوں کو برتا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا کیا جا سکتا ہے ناظرین کرام وقت ختم ہوا اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ